نمشکار میں بلدی ڈھاکا پینیکل پبلیکیشن سے آپ سب ہی کا سواہت کرتا ہوں اور پینیکل نے لونج کر دی ہے تھرڈ ایڈیشن یہ دیکھو آپ کی سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ تھرڈ ایڈیشن ہے کس کا سسٹی دیز انگلیس بوکیبلیگی بک کا اس میں سارے لیٹیسٹ کوششن سارے لیٹیسٹ وکیبل کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے جو اب تک ایک جام ہوا ہے جس کے آنسر کیا چکی تھی آج سے دس پندر دن پہلے ان سب کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے یہ مارکٹ کی سب سے اپ ڈیٹڈ کتاب ہے سب سے زیادہ کومپریہنسیو کتاب ہے اس کتاب کو اس وکیبل کو کرنے کے بعد میں اس بک کو کرنے کے بعد میں آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی سمپلی پھائیڈ طریقے سے آسان طریقے سے پوری اس کتاب کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور یہ مارکٹ میں کافی پہلے ہی آلڈی کتاب ہے دو ایڈیشن اس کے آلڈی آ چکے ہیں اس کے اندر کیا ہے جو سکسٹی ڈیز انگلیس وکیبلری بتا رہا ہوں ہے اور ٹونٹی تھاؤزنڈ انگلیس ورڈز وکیبل ہے اس کو میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں ہوں اسکرین پہ لیے چلتا ہوں اس کے لیے تو چلو سکرین پہ چلتے ہیں جس سے کیا ہم سمجھ پائیں اس کے اندر کا کنٹینٹ کیا ہے ہیش کے individuals ہیش کے اندر میں آپ کا پنا اپنا روززار اور بات کرنے والے ہیں ایڈی ایمڈ کے بارے میں ایڈی ایمز کا سلطلہ چل رہا ہمارا اور ہم آپ کو بتانے والے ہیں کی ہم ایڈی ایمز کو کہاں تک لے کے گیا ہیں لیکن اس کے پہلے یہ جانے والی بات آپ کے لیے یہ impor databases ہو جاتی ہے کہ اس کے پہلے ہم نے One Word narcissist کو کافی بہترین طریقے سے کر آیا اگر آپ نے وہ چیز نہیں دیکھی وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو پلیس گو ویڈیو ویڈیو بیکوز وہ جو ویڈیو ہے نا وہ اپنے آپ میں کافی امپورٹنٹ ہے نا کیوں کیونکہ آپ کو ایڈیم جو ون ورڈ سبٹیوشن ہے وہ وہی سے آنے والے آپ کے پیپر ہیں نا تو بیری فرانک آجو جراب ایڈیمز ویڈنگ ویڈ پی پی لیٹر سے سٹارٹ ہونے والے ایڈیمز کے بارے میں بات چیز کرنی ہی ہمیں کتنی باتیں باتیں ہو چکی ہیں وہ اس چیز کو بھی سمجھتے ہوئے چلتے ہیں آجو دیکھو 2151 2151 2151 آپ کی کوشن دیکھ رہا ہے آپ کے سکرین پر مرضی 250 آپ کر چکے 250 کر چکے ہو سمجھو ایڈیمز کتنے ہوئے بھائی 250 250 ایڈیمز کرنے کے بعد سے اگر آپ نے اس کی پریکٹس ٹھک ٹھاک کری ہوگی انڈرسٹینڈنگ آپ نے ٹھک ٹھاک بیٹھائی ہوگی تو اس ٹائم پر جو آپ کا کانفیڈنس ہوگا وہ ادھر ہوگا سمجھ رہو نا چلو آجو 2151 کہہ رہا ہے پیٹر پیٹر آف لٹل فیٹ لٹل فیٹ کس کے ہوتے بھائی چھوٹے بچوں کے کس کے بھائی چھوٹے بچوں کے کیا ہوتے بھائی لٹل فیٹ ہوتے چھوٹے بچوں کے پیر اور پیٹر پیٹر مطلب کیا ہوتا بھائی وہ جو آواز آتی ان کے چلنے کی چھن چھن کی آواز بچوں کے چلنے کی چھوٹے بچوں کے چلنے کی آواز چلنے کی آواز اس کو کیا بولتے ہیں پیٹر پیٹر آف لٹل فیٹ اب کوئی بچہ بولا کہ چھن چھن کی آواز کیا سی ہے بچے کی چھن چھن کی آواز چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہو لڑکی ہو اس کو پائل پینا کے رکھتے ہیں یا پھر وہ کڑا چھوڑا جو بولتے ہیں وہ پہن کے رکھتا ہے جب چلے تو کافی اچھا ہو یا پھر وہ جو جب تم چھوٹے رہے ہوگے تو کیا ہوگا بھئی پاپا پا 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 مجھے باتی والی لائٹ جلنے والی وہ چھن 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 تو سیم بہی چیز تو وہاں سے بھی چون چون کی آواز ہے پیٹر پیٹر آف لٹل فیٹ کا مطلب سیمپل ہوا کہ the sound of little children running around جو وہ چھوٹا بچہ چلتا ہے چلتے ہوئے جو آواز نکلتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ پیٹر پیٹر آف لٹل فیٹ پلیس ان دہ سن پلیس ان دہ سن کی میننگ کیا ہوگی پلیس ان دہ سن پلیس ان دہ سن کی میننگ ہوتی ہے to be very successful ہونا کیا ہونا بھئی بہت جیادہ سفل ہونا بہت جیادہ سفل ہونا کیا کہلاتا ہے کہلاتا ہے پلیس ان دہ سن بہت جیادہ سفل ہونا کہلاتا ہے پلیس ان دہ سن بہت زیادہ سفل ہونا کہلاتا ہے پلیس ان در سن پلیس ان در سن پیٹر پیٹر آف لیجل فیٹ پلیس ان در سن دونوں ایزی ہیں بات کرے آگے چلو جی 21.53 کہہ رہا پلی الانگ وید پلی الانگ وید پلی الانگ وید کا مطلب کیا ہو سہیو کرنا تاکہ تکراؤ نہ ہو اور آپ کا فائدہ ہو کو آپریٹ ٹو آپریٹ ٹو آوائیٹ کنفلکٹ پور یور بینفیٹ اب ایسے سمجھو کیسے تین چار لوگ ہیں گروپ میں اور دو لوگ بچ میں کنفلکٹ چل رہا جس کی وجہ سے آپ کا کام نہیں بن پا رہا most of the time ایسا ہوتا ہے اب جیسے کی کنٹری کنٹری ملے لیں تو رسیا اور انڈیا اور امریکا تو رسیا اور امریکا میں وار والی بات چلتی رہتے ہیں میں مار دوں گا میں مجبوط میں مجبوط میں مجبوط میں اور انڈیا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں رسیا اور امریکا دونوں سے اپنے انڈسٹینڈنگ اچھ رکھنی ہے سب کے ساتھ بیجنس کرنا تو انڈیا نے بولا اچھا ٹھیک ہے تیری بات بھی صحیح ہے تیری بات بھی صحیح ہے تم دونوں بھائی آرام سوٹ تو play along with انڈیا کیا کر رہا ہے دونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو play along with مطلب کو آپریٹ کرنا کو آپریٹ کرنا ایسے کو آپریٹ کرنا کی کنفلکٹ کو چو ٹکراؤ ہے اس کو دور رکھے تاکہ ہمارا فائدہ ہو سکے جی play hookی play hookی مطلب کیا play hookی mass bank کا نام سنا ہوگا آپ نے mass bank ہے نا یا پھر class bank right تو اسکول اور کچھاؤں سے چھٹی مارنا اسکول اور کچھاؤں سے چھٹی مارنا coaching classes کے نام پہ یا پھر جس کے بھی نام پہ آپ چھٹیاں لیے ہو یاد کرو جرہ ہے نا یاد کرو جرہ کیسے کیسے چھٹیاں اور کس کس چیز کے لیے آپ نے چھٹیاں لیے ہیں وہ بھی important ہے اسکول اور کچھاؤں سے چھٹی مارنا بنگ کرنا کلاس کو بنگ کرنا کہلاتا ہے play hookی play ducks and dricks play ducks and dricks play ducks and dricks کی میننگ کیا ہوتی ہے play ducks and dricks کی میننگ ہوتی ہے waste the money پیسے کو برباد کرنا to waste money to waste money play ducks and dricks waste money پیسہ برباد کرنا play second fiddle play second fiddle کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ job کر رہو کہیں پہ بھی job کر رہو x y g کسی بھی place پہ اور آپ کیا ہو بھئی subordinate ہو آپ اپنی senior کے کیا ہو subordinate ہو junior ہو اس کو بولتے ہیں play second fiddle جس کو بولتے ہیں ڈپٹی 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 سی ام ڈپٹی چیئر مین 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 play second fiddle مطلب to be at a subordinate position مطلب کیا نچلے اسثان پر ہونا play second fiddle نچلے اسثان پر ہونا اس کو کیا بولیں گا to be at a subordinate position play second fiddle play second fiddle ڈن ہے یاد رہے گا play ducks and drex play hooky play along with پیٹر پیٹر of little feet easy پیٹر پیٹر of little feet place in the sun place in the sun مطلب کیا سورج کے بغل میں place ہونا سورج چمک رہا آپ بھی چمک رہو place in the sun sun کے بغل میں آپ کو place کیا گیا مطلب کیا جیسے sun چمک رہا ویسے آپ چمک رہو آپ چمک رہو آپ successful ہو چکے play along with کا مطلب کیا play along with کا مطلب کیا کسی conflict کو آپ کیا کرو کم کرو تاکہ آپ اپنا فائدہ اس میں سے دیکھ سکو نگال سکو ٹھیک ہے play hooky مطلب کیا آپ نے school اور college کے time پہ یا پھر coaching کے time پہ اپنے classes کو miss کری ہیں skip کری ہیں that is called play hooky ٹھیک ہے اگلا کیا بول رہا play ducks and drex play ducks and drex کی مہینی کیا ویسٹ منی پیسے کو برباد کنا play ducks and drex play second fiddle to be at subordinate position یا بھئی اب subordinate position پہ ہو play trend play trend مطلب چاہا ہوتا ہے to be absent from duty without permission play trend important mark کریں ڈھیک نا اور note ڈاؤن بھی کریں play trend play trend مطلب چاہا بینہ notice کے office سے گائب رہنا بینہ انمتی کے بینہ permission کے office سے گائب رہنا duty سے گائب رہنا اس کو بولتے ہے play trend poke fun at poke fun at poke کرna fun کرna سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کسی کو tease کرna poke مطلب کیا ہے tease کرna اور کسی کو ایسے tease کرna تاکہ آپ اس کا مجا کسی کا مجا کسی 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 ایسے پین چُبھا دیا پھر سب ایک دوسرے سے بیلکل سانتی سے بیٹھ گئے کلاس میں یہ ہوتا ہے بھائی اپنے آگے والے کو ہم نے پین چُبھا دیا چُب سے ٹھیک اور بچہ بیچارہ پیچھے مرکے دیا کسی میرے کو چُبھا سمجھ پا رو تو پوک فن ایٹ اور جیسے وہ سامنے دیکھتا مجا رہے بھائی میرے کو پکڑی نہیں پایا پوک فن ایٹ tease make fun of someone کسی کا مجا کو ڈانا اس کو بولتے ہیں پوک فن ایٹ play the fool چیز کو لے گمبیر نہیں ہو play the fool کہ لاتا کیا کہ لاتا play the fool کسی بھی بات کو کسی بھی person کو لے کے بلکل آپ serious نہیں ہو play the fool کر رہو play your cards right play your cards right card دیکھئی ہوگی پتے سبی کھیلتے ہیں ٹھیک ہے میں جوا کی بات نہیں کر میں پتوں کی بات کر رہا ہوں اس چیز کو بھی جو غور فرمائیں گے play your cards right play your tricks cards کو کسی replace tricks سے play your tricks will مطلب اپنی challenge جو چل رہو نا جو بھی game کھل رہو جو بھی آپ game کھلنے کا طریقہ xyg کوئی بھی game ہو سکتا کرکیٹ بولی ball football carom board ludo جو بھی کھل رہو whatever جو بھی کھل رہو چیز تو اس میں آپ اپنی حساب سے چیزوں کو perform کرو اپنے حساب سے اس کو بولتا ہے play your cards right آپ اپنے حساب سے اپنے پتے open کر رہو اس کے بعد میں یہ چال چلنے چلنا اس کو بولتا ہے play your cards right play the fool کا مطلب کیا ہوتا بھئی کسی بھی چیز کو seriously نہیں لی not be serious about something that is called play the fool play the fool play the fool play a double game play a double game play play a double game to act dubiously play a double game double game کو ایس سمجھ سکتو کہ میں تیرے ساتھ بھی بہت اچھا والا دوست ہوں اور یہ دونوں آپس میں دوسمن ہیں آپ ان دونوں کو پتہ نہیں کہ آپ ساتھ بھی بات کرو آپ اس کے ساتھ بھی بات کرو ٹھیک то آپ double game کھیل play double game to cheat someone یہ بھی بول سکتو to cheat someone آپ اس کسی کو آپ پہ doubt ہو جائے نا بلکل کیا کرتا ہو بھائی play double game play double game doubtful والا پورا scenario play fast and lose play fast and lose play fast and lose کا مطلب کیا ہوتا بھائی کہ کوئی ایسا انسان جس پہ آپ بلکل بھی بھروس نہ کر پاؤ ایسا کیا بلکل impuls ہے نا act impulsively یا پھر act hastily کیا بولا میں nے act hastily اب act hastily کی مہینی کیا ہو جائے بھائی جو بینا سوچے سمجھے چیزوں کرتا ہو play fast and lose جو بینا سوچے سمجھے بینا planning کے چیزوں کرتا ہو perform کرتا ہو اس کو کیا بول لیں play fast تیز کھیل اور ہار جانا بی unreliable آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہے جہاں پہ ضرورت ہو بات کو آرام سے solve کر کر نے کی وہاں پہ کیا کرتا بھائی تو آج آج دیکھ لے گا ایسا بلا تو اس کو بولیں گے play fast and lose done ہے play one one false play one false to deceive to cheat ہے نا کیا to cheat دھوخہ دینا to cheat play one false play one false کی میننگ کیا ہوگا بھی to deceive cheat کر نا بھائی دھوخہ دینا play once one false play once false to deceive to cheat done cheat کرنا دھوخہ دینا چلو play once cards will play once cards will to do the correct things play once kisی ka card اچھے سے کھیل na to do the correct things to achieve a desired result وان cheat پری ڈام پر آپ کرنے سہی چیز کرنا play once cards will مطلب کیا سب نے اپنے پتے کسی نے اپنے پتے ٹھیک سے کھیلے اپنے پتے ٹھیک سے کھیلنے کا مطلب کیا کی آپ نے چاہا تھا کہ مجھے ایسا result چاہیے تو آپ نے سارے trick سارے پیترے سارے method اس حساب سے ملے اس کو بولتے کیا play once cards will کہتے کسی کا selection ہو گیا اس نے اپنے سارے پتے صحیح حساب سے کھیلے اس نے سارے method exam میں صحیح حساب سے لگائے اس نے سارے time کو صحیح manage کیا اس کو کیا بولنگ play once cards will اس نے ہر ایک طریقے سے اپنی سارے چیز ہو کر اس لئے وہ کیا ہوا آج successful ہوا ہے to do the correct things to do to achieve a desired result play the fool مطلب کیا بیوکوب بنانا to act polisly اس کو بولتے play the fool play the fool کی meaning to act polisly مرکھوں کی طرح کام کرنا مرکھوں کی طرح بیوہ کرنا اس کو کیا بولیں بھئی to act polisly play the fool play the fool done plenty of pucks pucks means benefit کیسے یاد رکھو گے اس کو benefits ہوتا بھئی pucks means what benefits plenty مطلب بہت سارا بہت سارا بہت سارا benefit ہو نا بہت سارا benefit plenty of works many many benefits کہ فائد پucks means what benefit many benefits کئی سارے فائد اس کو کیا بولیں گے plenty of pucks اب دیکھنا easy تھا play the fool easy play one false false مطلب گلتی ہوتی deceive cheat dhokha play once cards well مطلب کیا آپ نے آسانی سے سمجھا کیا کہ کسی successful ہو جانے کے بعد کسی نے desired result لے لیے مطلب جیسا چاہتا تھا پریڈام اس کو آزل ہو گیا مطلب اس نے سارے طریقے سہی سے چوز کیا تھے سارے طریقے اسے ہر طریقے سچھے سے کام کیا تھا play a double game کسی کو دھوکھا دے play fast and lose کا مطلب کیا unreliable ہو نا جس پہ آپ بھروس نہ کر سکو ٹھیک سارے play والے ہی دکھیں گے اس چیز کو بھی دھیان دیتے ہوئے چلیں گے play the fool مطلب کیا ایسے کام کرنا جیسے کوئی بیوکوف ہو plenty of perks مطلب کیا perks مطلب benefit ہوتا plenty بہت بہت سارا کیا benefit ہو na pocket and insult pocket and insult کا مطلب کیا to bear insult اپمان سہن کر جانا کسی نے آپ کا اپمان کرا آپ نے اس اپمان کو اٹھایا اس insult کو اٹھایا اپنے pocket میں رکھ لیا pocket and insult کی ملنگ کیا ہو گئی بھائی کی آپ کوئی آپ کا اپمان کر رہا آپ نے اپمان کو سہہ لیا مطلب اپنی گلتی کی معافی بھی مانگ لی سب کے سامنے اور اس نے آپ کو اپمان کو سہنے کے بعد آپ سامنے جا کے بیٹھ بھی رہو that is called pocket and insult कی سامنے والی نے جو میری بیجتی کر ہے میں اس بیجتی کو اٹھایا pocket میں ڈال لیا اور میں کیا کر رہا اپنے اپمان کو سہہ رہا pocket and insult کر رہا to bear insult to bear insult poison once years against poison poison مطلب جہر کسی کے کان میں کسی کے خلاف یہ تو بولوگے کیسے extract کرو گے ایسے ہی تو کرو گے poison جہر once مطلب کسی کے years کان میں against مطلب خلاف کسی کے خلاف کسی کان میں جہر ڈال جیسے منتھرہ نے کہ کئی coś set upon to set a person against another دوسروں کے خلاف دوسروں کو بھڑ کان بھر نا کہ لاتا مطلب کیا کہ آپ نے اپنی بجتی کو سہن کر لیا ہے بیئر بیئر انسلٹ بہت زیادہ بینفیٹ کا ملنا پلے دا پھول کا مطلب ہوتا ہے آپ کیسے کام کر رہو بھائی بلکل اسٹوپیڈٹی کی حد کو پار کر گیا ہو مرکوں کی طرح کام کر رہو اس کا مطلب کیا ہو گیا بھائی پلے دا پھول چلو جی پوائگنینٹ مومنٹ پوائگنینٹ مطلب کیا ہوتا ہے بھائی پوائگنینٹ مومنٹ کا مطلب کیا ہو گیا بھائی اموشنل ٹچنگ مووüneگ، ایکسپریعینس اموشنل ٹچنگ مومنٹ اسٹوپ پوائگنینٹ کی مومنٹ کی مومنٹ کیا ہو گیا بھائی اموشنال مومنٹ اموشنل مومنٹ پوائینٹ بلاک رینج point blank range point blank range کی ملنگ کیا ہوگا بھی بلکل to the direct to the direct بلکل direct to the point کیا بولوگے دوسرا to the point بلکل point to point بات کرنا اس کو کیا بولتے ہیں point blank range بولتے ہیں جو آپ کا لقش تھا اس پہ ہی direct hit کرا direct and immediate point blank range بولیں گے point blank range point of connection sorry contention point of contention matter of dispute point of contention اور اسی کو کیا بولوگے bone of contention تو ایک پات جراز گوھر فرمانا یہ پہلے بہت پوچھتا تھا یہ favorite تھا examiner کا bone of contention contention کی میننگ کیا ہوگا contention کی میننگ dispute ہوتی ہے dispute ہوتی ہے اور یہ examiner کا favorite تھا یہ پہلے بہت پوچھتا تھا جو مین پوائنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہے dispute کی جو جڑ ہے جو مین پوائنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہے تو crux of dispute آ جائے point of dispute آ جائے یا پھر bone of contention آ جائے ٹھیک ہے point of contention آ جائے سب کی ایک ہی میننگ ہے بھئی تو یہ میننگ understand کریں گے پوک ونس نوز ہے نا پوک ونس نوز اپنی ناگ گھسیڑنا ہے نا اپنی ناگ کہاں گھسیڑ دوگے بھئی ہے نا ٹھیک ہے پوک ونس نوز کا مطلب to interfere کیا کرنا بھئی interfere کرنا دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا پوک ونس نوز کی میننگ کیا ہوگی بھئی دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا اب ایسے ہی لکھلو اس کو دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا مطلب interfere کرنا ہے نا میڈل کرنا کیا کرنا بھئی interfere کرنا میڈل کرنا M E D D L E میڈل کرنا interfere کرنا پوک ونس نوز کہلاتا ہے پور آئیل on troubled waters ہے نا پور آئیل کیا کرنا بھئی آئیل اڑیلنا ہے نا آئیل اڑیلنا on troubled waters ہے نا troubled waters بلکل پریشان ہوئے پانی پر آئیل لگا دیا آئیل گرا دیا مطلب کیا کرنا آپ نے to pacify the matters اب اس بات کو لکھنا پڑ جائے آپ کو pacify the matters جھگڑے کو سانت کرنا کیا کرنا بھئی جھگڑے کو سانت کرنا پور آئیل on troubled waters مطلب کیا to pacify the matters matters کو کیا کرنا بھئی سانت کرنا جھگڑے کو سانت کرنا اس کے matters کی جگہ پہ آجا to pacify the dispute تو بھی ٹھیک ہے pacify the dispute تو یہ بھی کیا ہوگا اب آپ کا correct answer ہوگا to pacify the dispute dispute وہ کم کرنا pacify کرنا is called pour oil on troubled waters point the finger at someone point the finger at someone point the finger at someone کی مہنی آپ کو پتہ ہے blame someone کسی پر انگلی اٹھانا یہ مہنی extract ہو جائے point the finger at someone مطلب کیسی پر آپ کیا کر رہو بھئی blame کر رہو کسی پر کسی کو آپ کیا کر رہو بھئی blame کر رہو اس کو بولتے ہیں point the finger at someone place blame simple سی بات ہے place blame کا مطلب کیا ہوگا بھئی وہی جو point the finger at someone تھا کیا ہوگا بھئی place blame کی میننگ کیا ہوگا بھی point the finger at someone کسی پر آرورپ لگانا کسی پر آرورپ اب ایک بات جرہا یہاں سمجھنا کیا بولنا ہے آرورپ لگانا آرورپ لگانا اور آرورپ ثابت ہونا ہے نا کہ وہ مجرم ہے نہیں ہے وہ گنہگار ہے یا نہیں وہ guilty ہے یا نہیں ہے ان دونوں چیزوں میں کیا ہے difference ہے تو place blame کا مطلب ہوگیا point the finger at someone to accuse someone ہے نا to accuse someone اور یہاں پہ blame someone کیا blame someone ٹھیک ہے blame someone to accuse someone right place blame blame someone to accuse someone اس کو کیا بولیں گے place blame بولیں گے ٹھیک ہے done ہے pull two pieces ہے نا pull two pieces بالکل ٹکڑوں میں pull کرنا ٹکڑوں میں pull کرنا مطلب کیا to criticize sapli bitterly to criticize criticize kia bitterly ایک دم کڑوا کیا کرنا بھئی بلکل بری طریقے سالوچ نا کرنا کیا کرنا بھئی بری طریقے سالوچ نا کرنا pull two pieces کہ لاتا pull two pieces کہ لائے کیا بری طریقے سے آلوچ نا کرنا pull two pieces poke your nose into someone مطلب کیا interfere کرنا poke your nose into someone مطلب کیا interfere کرنا right ٹھیک poke your someone business نہیں unnecessarily interfere کسی کام میں انعوشک ہستشیب کرنا interfere کرنا poke your nose to someone easy ہے بھائی یہ poke your nose to someone مطلب کیا interfere کرنا کسی کام میں ٹانگ عڑانا ابھی بتا آیا کسی کام مطلب کیا poke your nose to someone poker fist poker fist کیا ہوتا poker fist sewing absolutely no expression on one's face کسی کے چہرے پہ کوئی ہاو بھاو کرنا دکھنا کہ لاتا ہے poker fist poker fist کسی کے چہرے پہ کوئی بھی ہاو بھاو کرنا دکھنا کیا لاتا poker fist مطلب کیا sewing absolutely no expression on one's face کسی کے چہرے پہ کسی بھی ترگی ہاو بھاو دکھنا کہ لاتا poker fist پانڈر the question پانڈر مطلب think کرنا پانڈر مطلب کیا ہوتا بھا یہ اسے جی کیا ہوگا یہ بتا دیا ہم این think کرنا the question question پہ سوچ نا مطلب کسی مسئلے پر سوچ نا the question کو یہ نکال لو matter matter fact issue word سے word نکالنے والی کلا آنی چاہیے word سے word نکالنے والی کلا آنی چاہیے idiom آپ کے لئے بہت easy ہو جائے گا پانڈر the question think the matter think the fact think think over the matter اور fact اور issue done ہے easy ہے done ہے آجو pool resources to pool in funds pool resources کی میننگ کیا ہوگا پیسے کا جگار کرنا to pool in funds pool resources اکٹھا کرنا resources کو اکٹھا کرنا pool کرنا مطلب اپنے funds کو پول کرنا fund کا اکٹھا کرنا پیسے کا جگار کرنا pool resources کیا لائے گا easy pop the question pop the question pop the question اپنے آپ میں easy ہے اور easy نہیں ہے تھوڑا سا آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو write down کرنا پڑے گا pop the question important ہے ask someone to marry you pop the question مطلب چا کسی کو بیوہا کا پرستاؤ دینا کسی سے سادھی کرنے کے لئے پوچھ نا کیا کھلا تا بھئی pop the question کھلا pop the question pop the question pot calling the kettle black pot calling the kettle black two چیزے جن میں دونوں ہی برائی میں برابر ہوں pot calling the kettle black one thing is as bad as another بھئی میں بتایا تھا 2 چھوڑ 2 نیتا 2 چھوڑ چھوڑ اس کو بولتے ہیں کیا pot calling the kettle black مطلب کیا one thing is as bad as another as bad as another مطلب ایک چیز دوسرے چیز کے برابر میں بھئی بری ہے خراب ہے practice makes perfect کئی بار آپ نہیں پڑھا اس کو practice عبی بھاب دیتے ہو سب سے پہلے خود پہ apply کرو جو آپ دوسرے کو صلاح دیتے ہو سب سے پہلے خود پہ 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 smoking نحی کرنا چھوڑ پہ smoking پہ چھوڑ چھوڑ دوسرا چھوڑ پہ خود چھوڑ گصہ نہیں کرنا چھو چھو پہ خود چھوڑ تو وہ بول رہا ہے practice what you preach جو آپ preach دیتے ہو جو اپدیش دیتے ہو پہلے اس کو خود practice کرو جو صلاح آپ دوسروں کو دیتے ہیں خود بھی اس کا انقرد کریں تب جا کے اس صلاح کا کچھ مطلب ہے to do yourself the same thing as one advices the others جو آپ دوسروں کو صلاح دیتے ہو پہلے اس کو خود follow کر اس کو بولتے ہیں کیا practice what you preach prattle on prattle on مطلب chatter on chatter on مطلب کیا بگ بگ بولنا talk a lot of blithering nonsense blithering nonsense talk a lot prattle on prattle on مطلب chatter chatter on chatter chatter کرنا بگ بگ بولنا preconceived notion preconceived notion کا مطلب کیا ہوتا بھئی an anticipation based on false expectation preconceived notion کسیز بھی طریقے کا بھائی جھوٹا کیا رکھنا بھائی جھوٹی امید رکھنا کیا رکھنا بھائی جھوٹی امید رکھنا اس کو کہتے ہیں کہ preconceived notion کیا preconceived notion done ہے easy ہے کہہ رہا pressed for time pressed for time کی میننگ کیا ہو کہ بھائی sort of time سمیہ کا ابھا ہونا by pressed for time سمیہ کم ہونا سمیہ کم ہونا pressed for time سمیہ کا ابھا ہونا اس کو بولتا ہے sort of time preventive action preventive مطلب کیا ہو تبھی prevention مطلب کیوں کرنا ہے نا preventive measure بول سکتا ہے preventive action مطلب کیا ہو پہلے ہی آپ نے precaution لے لیا ہے پہلے ہی کیا لے لیا بھائی precaution لے لیا that is called preventive action preventive action done ہے prime time the best time to do something کوئی بھی چیز کرنے کا سب سے بہترین سمیہ prime time بولتے ہیں اس کو the best time to do something prime time prime time easy ہے بھائی main time main main موقع ہے نا main سمیہ pros and cons pros and cons مطلب کیا pros مطلب کیا اس کے فائدے کونس مطلب اس کے نقصان for and against for and against مطلب کیا pros and cons for مطلب فائدے against مطلب خلاف for مطلب فیور میں against مطلب کیا اس کے خلاف تو pros and cons مطلب کیا ہو گیا فائدے اور نقصان done ہے pull out all stops pull out all stops use every effort pull out all stops جو آپ کو روکتے ہیں جو آپ کو روکتے ہیں ان سارے چیزوں کو pull out کر دینا ان سارے چیزوں کو ہٹا دینا کیا سارے effort لگا دینا use every effort کیا کرنے کے لئے بھائی جو آپ کو روک رہا ہے ان کو ہٹانے کے لئے آپ نے سارے effort جھوگ دیے سارے اپنے کام کر دینا اس کو بولتے ہیں pull out all stops pull strings اپنا کام نکلوانے کے لئے پرباہوسالی بیکتیوں کی مدد لینا بڑے بڑے نام گرانا take advantage of connections with influential people to achieve your end یا یہ کہہ سکتا ہے puppeteer بولتے ہیں puppeteer puppeteer کیا ہوتا بھائی جو دوسروں کا نام لیتا ہو اپنا کام کرانے کے لئے بھائی میں ان کو جانتا ہوں میں ان کو جانتا ہوں میں امیسہ کو جانتا ہوں میں موڈی جی کو جانتا ہوں ٹھیک ہے وہ کیا کرتا بھائی pull strings مطلب الگ الگ نام نکالنا بڑے بڑے لوگوں کا نام نکالنا اپنی چھوٹے سے کام کو کرانے کے لئے pull throw pull throw مطلب کیا survive کر جانا ہے pull throw pull throw مطلب کیا جیویت رہنا survive کر جانا بھائی بہت ہی difficult situation تھی اور میں اس میں سے کسی طرح pull throw پل throw مطلب کیا ہوگئے survive کیا میں نے بہت ہی مشکل سے کیا کیا survive کیا اس کو بولتے ہیں pull throw put the cat among the pigeons put the cat among the pigeons to do something that causes trouble کیا trouble t-r-o-u-b-l-e trouble put the cat among the pigeons جیتنے بھی کبوتر ہیں ان کے بیچ میں cat کو بہنچا دینا مطلب کیا ہوگئے بھائی آپ نے مسیبت لا دی کس کے لئے کبوتروں کے لئے pigeons کے لئے آپ مسیبت کھڑی کر رہا put the cat among the pigeons right done ہے pull with all pull your might to apply pull your force کیا to apply full force pull with all your might پوری طاقت لگانا جتنی طاقت آپ کے پاس pull with all your might جتنی طاقت آپ کے پاس آپ نے وہ ساری کی ساری طاقت لگا دی اس کو کیا بولنگا to apply full force یا pull pull with all your might جتنی strength کے ساتھ pull کرنا pull your punches pull your punches کی مانگ کیا ہوگا اپنے سبدوں میں نرمی رکھنا pull your punches کیا soft in the words or blows off your statements کیا جو بھی آپ criticize کر رہو ٹھیک اس criticism میں کیا لارو نرمی لارو soft کر رہو اس کو بولتے pull your punches کیا بولیں پل your punches pull up your socks improve your behavior اپنے عادتوں میں اپنے بیوار میں اپنے etiquette میں کیا لانا بھئی صدھار لانا اس کو بولتے pull up your socks pull up your socks pull someone's legs pull someone's legs to make fun off or to tease کسی کا مجا کو ڈڈانا کیا کرنا بھئی کسی کو تنگ کرنا اس کو کیا بولتے pull someone's legs اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ یہ easy pull pull up your socks آپ کو note ڈاؤ کرنا پڑے گا improve your behavior pull your punches کی meaning کیا ہوگا بھئی کسی کے لئے کوئی سبد نکال اس کو کیسے بولنا بھئی بھئی سوٹین بولنا بھئی سوٹ سوٹ کے ساتھ بولنا pull with your might ملاؤ پوری طاقت لگا دیں pull with your might put done put your all efforts ڈن easy ہے तो ये रहे भाई आपके सामने 2197 2199 2199 20 2200 2200 इसको बोलेंगे 2200 2200 questions हमने किसे कि भाई एडियम के करे बहतरी एडियम से question आप देखे होगे तो ये वाला भी नहीं है जिसकी meaning आप as it is extract कर पाओ कुछ ऐसे है जिन में है कुछ में नहीं हो पा रहा है तो इस कुछ